اندرہ میں ہوں ڈاکٹر محمد امین میر اندرہ گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی میں آپ کا سواگت ہے آج ہم اردو عدب کے حوالے سے جو بی او بی سی من تھٹی تھری جو ایک سو پینکیس کا جو یہ سلبس ہے اردو زبان کا آگازو ارتکہ یا بلاک ون کا ہمارے پاس اور یونیٹ ٹو جو ہے اردو کی ابتداء اور ارتکہ کی سماجی محرکات اور یونیٹ ٹری کا اردو کے معاقض سے متعلق مختلف نظریات منسلک ہے اس لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ان دونوں موضوعات کو ایک ساتھ جوڑ کر پہلے ہم ابتداء اور ارتکہ کی سماجی محرکات کے پس منظر کو جانیں گے اس کے بعد اردو کے ابتدائی نشو نمہ میں کن زبانوں نے ایک اہم رول ادا کیا ہے اس کے علاوہ پھر آگے چل کر کن علاقوں نے کن بولیوں نے کن زبانوں نے یہ جو اردو ہے اس کا معاقض کہاں سے ہے کن بولیوں سے ہے اسی طرح سے تو اس بارے میں جو ہمارے یہاں محققین ہیں جو ماہر لسانیات ہیں وہ اس کے معاقض سے مختلف نظریات رکھتے ہیں کہ یہ پیدا کہاں سے ہوئی یا اس کی جوائے پیدائش کہاں سے ہیں تو اس حوالے سے ہم نے ان دونوں جو موضوعات کو ایک ساتھ رکھنے کی کوشش کی تاکہ آپ بچوں کو آپ سب کو آپ طلبہ و طالبات کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے سب سے پہلی چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ اردو کی اددہ اور ادکا کی سماجی محرکات کے حوالے سے ہم زبان کے حوالے سے ہم سب اس چیز سے بخوبی واقف ہے کہ اردو زبان کو ایک مخلوط عوامی زبان کا درجہ حاصل ہے یہ کہی زبانوں سے مل کر بنی ہے اس وجہ سے اس کو مخلوط عوام زبان کا درجہ حاصل ہے یہ کسی خاص علاقے کی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں بلکہ اس علاقے کے مختلف لوگوں کے ذریعے ایک وجود میں آئی اور اس کے بعد یہ کہی مراحل سے گزر کر ایک زبان کی صورت میں ہمارے یہاں وجود میں آئی اس سے پہلے ایک بولی بولیوں کی صورت میں ہم اس چیز کو بولتے تھے پھر اس کو ہندوی یا ریکتا یا اردو مولا یا ہندوستانی مختلف اس کو مختلف نام اردو زبان کو مختلف نام سے ابتدا سے ہی معصوم کیا معصوم کیا جاتا ہے تو چونکہ یہ زبان جو ہے ابتدا سے ہی گلی کوچوں اور بازاروں میں عوام الناس کے درمیان بولی جاتی تھی دیکھئے جو زبان عوام میں زیادہ فروغ حاصل کر رہی ہو یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو زبان عوام میں زیادہ بولی جاتی ہو جس کا تعلق عوام کے سماجی سیاسی یا کاروباری کسی بھی انسان کی زندگی کی کسی بھی پہلوں کے ساتھ ہوتا ہے یا عوام کے زندگی کے کسی پہلوں کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اس کو پرکنے یا اس کو ہم بڑھنے کی یا اس کی نشو نمائکی جو ہے وہ گنجائی جو ہے بڑھ جاتی ہے تو چونکہ یہ جو اردو زبان ہے اگرچہ اس کا نام اس سے پہلے اردو زبان نہیں پڑا تھا لیکن یہ زبان کہیں نہ کہیں گلی کوچوں اور بازاروں میں عوام الناس کے درمیان جو ہے وہ بولی جاتی تھی اس حوالے سے اگر دیکھا جائے اس کی سماجی محرکات اور لسانی و تہذیبی نقوش جو ہے خاصے قدیم ہیں آگے چل کر ہم بات کریں گی کہ اس کی سماجی محرکات میں کون کون سے زبانیں یا کون کون سے بولیاں موجود ہیں یا اسی طرح سے کون کون سے علاقے موجود ہیں پھر ان علاقوں کے زیر اثر جو رسم و رواج تھا یا جو سماج تھا یا وہاں کے روایات تھے یا وہاں کے لبزیات تھے یا محاورات تھے تو وہ کس طرح سے اس ان زبانوں سے ہو کر ایک اردو زبان میں ایک مخلود کی حصیت سے کھل مل گئی ایک خلط ملط اس میں ہو گئی ایک مل گئی اردو زبان تو چونکہ اردو کی تشکیل و تعمیر میں کہی زبانوں نے اور مقامی بولیوں نے اہم کردار جو ہے ادا کیا یہ سب ہم جانتے ہیں کوئی بھی زبان جو ہے اس کی تشکیل و تعمیر میں ایسا نہیں ہے کہ وہ فوراً وجود میں آ جائے بلکہ میں نے اس سے پہلی بھی کہا ہے کہ ابتدائی مراحل میں اردو زبان کہی رد و بدل کے ساتھ کہی زبانوں سے مل کر وہ آگے گبڑی ہے یعنی اس کو کہی مراحل سے گزر کر اردو زبان کو بحثیت زبان جو ہے وہ اہم اس کی اہمیت جو ہے بڑھ گئی ہے تو لہذا یہ چیز ہے کہ اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کہی زبانوں نے اور مقامی بولیوں نے اہم کردار ادا کیا ہے زبانوں میں آپ ترکی فارسی عربی اور بہت سی جو سنسکرٹ جو جتنے بھی زبانیں پہلے بولی جاتی تھی تو اس کی اردو کی تشکیل و تعمیر میں ان سب زبانوں کا کافی حصہ ہے اس کے علاوہ مقامی بولیوں میں اگر آپ لیں گے جیسے پشاچی، اردماغدی، ماغدی، کھڑی بولی یا ابرنج جو ہے جتنے بھی بولیاں وہاں بولی جاتی تھی آس پاس کے علاقوں میں تو ان بولیوں کا بھی اس کی تشکیل و تعمیر میں ایک اہم کردار جو ہے وہ باہر جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ مختلف مذاہب کی ترجمانی بھی اس زبان میں ابتدا سے ہوئی ہے چاہے آپ وید کی بات کریں گے چاہے آپ کسی بھی مذہب کی کوئی بھی زبان یا کوئی بھی مقامی جو چاہے وہ سماجات ہے چاہے وہ معاشیات ہے چاہے اسی طرح سے مختلف مذاہب کی جو ہے وہ چاہے جتنے بھی کتابیں ہیں مختلف مذاہب کی وہ ابتدا سے ہی کہینے کہیں اردو میں ہمیں ملتی ہے اس کے بعد بھگوات کی اتا ہے یا بہت سی ایسی کتابوں کا نام لیا جا سکتا ہے بدھزم کی چاہے وہ کتاب ہو چاہے وہ جینمت کی کتاب ہو چاہے وہ ہندویزم کی کتاب ہے اسی طرح سے مسلمان مسلمانوں کی جو کتابیں ہیں قرآن مجید تو اس کا ترجمہ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس اردو کی اردو کی ابتدائی مراحل میں مختلف مذاہب کی جو ہے نا وہ ترجمانی خاصہ اہمیت کی حامل ہے اور یہ صرف کتابوں کی صورت میں نہیں بلکہ وہاں کے جو بزرگان ہیں یا وہاں وہاں کے جو سنتوں نے سنتوں نے جو ہے یا مختلف لوگوں نے مختلف مذاہب کی لوگوں نے اس زبان میں ترجمانی اس زبان ہی کی ہے اور ساتھ ساتھ ہندوستانی تہذیب و معاشرتی ترجمانی بھی محصر انداز میں ہوئی ہے کیوں ہم یہ سب جانتے ہیں کہ اردو زبان کا بحصیت ہندوستان میں ہندوستان سے تعلق ہونا ہی مختلف یہاں مختلف ممالک پر مختلف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہندوستان ہے وہ مختلف مذاہب مذاہب کے عوام پر یا مختلف مذاہب پر یہ جو ملک ہے یہ ہندوستان جو ہے تو وہاں کی اپنے اپنی تہذیب ہے چاہے وہ ہندو مت ہو چاہے وہ عیسائیت ہو چاہے وہ بودمت ہو چاہے وہ مسلم ہو یا مسلمان ہو مسلمانی تہذیب ہو یا معاشرتی تہذیب معاشرت ہو تو کہیں نہ کہیں ہندوستانی تہذیب جو ہے وہ کہیں نہ کہیں مختلف اندازوں میں ہمیں شاعری میں ہمیں ہندوستانی اور معاشرتی ترجماری بھی ہمیں ملتی ہے اسی طرح سے آپ کی ناولوں میں بھی آپ کی جو گزل ہے یا آپ کی نظم ہے یا مختلف جتنے بھی گیر نصری تحریریں ہیں یا کیا بولتے شاعری ہیں یا اردو شاعری ہیں یا اردو نصر ہو تو دونوں میں ہندوستانی تہذیب و معاشرتی ترجمانی بھی موثر انداز میں ہوئی ہے جیسے ہولی کا ذکر آپ اپنے شاعری میں یا اپنے اردو عدد میں ہولی کا ذکر ہوگا ہندو کی کسی یہ تہوار کا ذکر اسی طرح سے بودھزم کے کسی تہوار کا ذکر اس اردو میں یعنی یہاں کی تہذیب میں جو گنگا جمنا تہذیب ہم کہتے ہیں تو یہاں پہ ہندوستانی تہذیب و معاشرتی ترجمانی بھی اردو عدد میں خاصہ ملتی ہے صرف تہذیب کے ساتھ یہاں کے عدد یہاں کے دوسرے لوگوں کے اثرات جو ہے جیسے گروہ نانک پہ علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی ہے اسی طرح سے بدھ پہ رام پہ انہوں نے ایک نظم لکھی ہے بہت سے لوگوں کے مختلف مذاہب کے لوگوں پر ان کی نظمیں اور پھر وہ جو اس مذہب کی تعلیم ہے وہ ہمیں اردو شاہ اردو عدد میں ہمیں ملتی ہے تو لہٰذا ایک سماجی محرکات کے حوالے سے اردو زبان جو ہے وہ بہت اہمیت کے حامل ہے دوسری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آریاؤں یا ڈرائویڈوں یا مسلمانوں کی ماہ باہمی میل جول سماجی تعلقات اور صدیوں تک ایک ساتھ مل جل کر رہنے اور ایک دوسری کی تہذیبی سقاپتی سماجی مورکات اور لسانی خصوصیات سے متاثر ہونے کی سبب جو نئی زبان معارض وجود میں آئی وہ ہردو کہنا آئی دیکھیں سب سے پہلے یہاں پہ آریہ تھے آریہ سماج تھے جب ڈرائویڈ یہاں آئے تو ان کا آریہ اور ڈرائویڈ کا آپس میں ایک جنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد یہاں ڈرائویڈ اور وہ اپنی تہذیب اور سکاپت یہاں ساتھ لے کے آتے ہیں اسی طرح سے ڈرائویڈ کے بعد پھر بہت سے ایک ہزار کے آس پاس ایک ہزار اسوی کے آس پاس مسلمانوں کا جو یہاں ہندوستان میں گرود آیا تو وہ بھی کہیں نہ کہیں تہذیب وہ سکاپت اپنے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ لسان جو زبان ہے وہ بھی اپنے ساتھ لے کر آئے یعنی آریہ ان کی زبان ان کی تہذیب ان کا تمدن ان کی سکاپت اس کے بعد ڈرائویڈ ان کی زبان ان کی تہذیب ان کا سکاپت ان کی سماجیات اسی طرح سے پھر مسلمانوں کے جو ورود کے بعد ان کی تہذیب ان کی زبان اور ان کی سکاپت ان کی سماجیات جو ہے وہ ان تو ہندوستان میں یہ سب چیزیں جو ہے کہی لوگوں کی یا کہی جیسے آریہ ڈرائویڈ اور مسلمان یہ اس طرح کے کہی چیزوں سے مل کر ایک جو سماج بنا ہے وہ ایک سماجی محرکات لسانی خصوصی آج اس میں بہت اہمیت کے حامل ہے اس وجہ سے جو ان تمام کی سماجی تعلقات ہیں یا ان کے تہذیبی تعلقات ہیں یا سکاپتی یا سماجی تعلقات ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان اردو میں اس کی اکاسی ملتی ہے اور اس کے الفاظ بھی ہمیں ان دینوں کے الفاظ بھی ہمیں ملتے ہیں تو ان سب چیزوں نے جو مل کر ایک تہذیب سکاپت سماجی مرکات اور جو لسانی خصوصیت ہیں ان سب نے مل کر ان خصوصیت کے بنا پر ایک جو نئی زبان جو ہے مورز وجود میں آئی وہ آگے چل کر اردو کہل آئی اس سے پہلے یہ میں نے کہا کہ اردو زبان صرف جلدی اسی وقت جو ہے وہ مورز وجود میں نہیں آئی بلکہ کہیں مرائل سے ہو کر ابرانج سے ہو کر اس کے بعد ویدک سنسکرٹ یا کلاسیکل سنسکرٹ سے ہو کر اس کے بعد ابرانج سے ابرانج سے لے کر پھر آگے چل کر ابرانج کے بھڑی بولی کہ آس پاس دہلی کے آس پاس جتنے بھی زبانیں چاہیں پشاچی ہو ارد ماغدی ہو انہیں بہت سی زبانوں کے میل جون کے پات ہی یہ مورز وجود میں آئی تو ہم یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان کے ساتھ ہی اردو زبان وجود میں آئی نہیں بلکی یہ کہیں مرائل سے ہو کر پھر آگے چل کر یہ وہ اردو کہنا آئی تو اردو زبان کی اس کے علاوہ تشکیل و تعمیر اور آگاز و ارتکہ میں ہندوستان کے سبی مذاہب کے لوگوں حکمرانوں صوفی سنتوں اور بالخصوص یہاں کے عوام نے نمائن کردار ادا کیا ہے یہ بہت اہم ہے اور تو زبان کی تشکیل و تعمیر میں یا اس کے آگاز و ارتکہ میں کیونکہ سبی مذاہب چاہے وہ آریا ہو چاہے ٹرائیویڈ ہو چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو ہو چاہے عیسائی ہو چاہے بدھ ہو چاہے جین ہو جتنے بھی مذاہب کے لوگ تھے کو ان کی تشکیل و تعمیر میں حکمرانوں نے بھی اور مختلف مذاہب کی لوگوں نے ایک رول ادا کیا ہے اسی طرح سے صوفیہ حضرات نے جن کو یہ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانا تھا انہوں نے یہاں کی آبائی جو ہے یہاں کی جو لوکل زبان جس کو ہم کہتے ہیں یا آبائی زبان جس کو ہم کہتے ہیں انہوں نے اسی میں واضح تبلیغ شروع کی انہوں نے وہاں کی اپنے ساتھ چونکہ صوفیہ حضرات جو ہیں وہ ایران سے ترک سے مختلف عربی ممالک سے ہو کر آئے تھے ترک سے آئے تھے ایران سے آئے تھے عرب سے آئے تھے تو وہ صرف زبان کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی تہذیب کو اور تہذیب تمدن کو اپنے ثقافت کو اور ساتھ لے کر آئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ زبان کو بھی انہوں نے یہاں کے آبائی علاوہ میں اس کی میل جوڑ ہو گئی تو کہیں کہ اگر کسی کو کچھ سمجھ نہ تھا تو یہ اس زبان میں بولتے اور ان کو اگر سمجھ نہ تھا تو یہ اپنی زبان میں بولتے تو کہیں نہ کہیں ان لوگوں نے ایک دوسری کی زبان کو سمجھ ضروری سمجھا کیونکہ اس کے بغیر communication جو ہے وہ نہیں ہو سکتی تھی تو اردو زبان میں اسی طرح سے اسلام کے علاوہ ہمیں بلکہ اسلام کے علاوہ ہندو جینمت بدمت عیسائیت سکھ وغیرہ مذہب جو ہے یا دیگر علوم و فنون کی کتابیں بڑی تعداد میں اردو زبان میں آج بھی موجود ہے اور اس سے پہلے بھی موجود ہے اور ترجمہ جو ہے وہ کہی نہ کہی ہم بائبل کا ترجمہ اردو میں موجود ہے اسی طرح سے قرآن کا ترجمہ اس میں اردو میں موجود ہے تو مختلف مذاہب جو ہے چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ جینمت ہو چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو تو انہوں نے علوم و فنون کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں کی سماج تہذیب وہ بھی اپنے ساتھ انہوں نے یہاں کے عوام میں بنی وہ اردو کہلائی مقلود زبان کی حصیت سے اگر دیکھا جائے یہاں عربی فارسی ترکی انگریزی سنسکریت یہ زبان کے حوالے مقلود زبان کی حصیت سے بات ہو رہی ہے جب بولیوں کی بات ہوگی تو بولیاں جیسے مثال کے طور یا انگریزی زبان اگر بولیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو دکنی بریج باشا پنجابی گجراتی سندھی بندل بندیلی جو بندیل کھن میں حریانوی راجستانوی ماگدی ارد ماگدی اور کھڑی بولی بغیرہ کی لبزیات اور مصطلحات اور تراکیب جو ہے ان زبان اور بولیوں کے اردو عدب میں شامل ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو جو ہے برائے راست خود وجود میں نہیں آئی بلکہ میں نے کہا کہ اس سے وہ کہیں مرائل سے ہو کر گزری تو اس میں چاہے وہ مسلمانوں کا یہاں غرود ہو تو ان کی تہذیب ہو ان کی تمدن ہو ان کی زبان اسی طرح سے فارسی جو ایران سے آئے تھے ان کی جو فارسی زبان تھی وہ یہاں کی عوامی زبان میں جو ہے وہ میل جول کھانے لگی اس کے بعد پھر آج کل کے زمانے میں آپ دیکھ رہے ہوگے کہ انگریزوں کا اقدار بڑھنے کے بعد 1857 کی جو پہلے جنگ یہ آزادی ہے اس کے اقدار کے بعد جو پورا نظام ہے پوری حکومت ہے وہ کہیں کہ انگریزوں نے یہاں کے سیاست پر اپنا ہاتھ پڑھانا شروع کیا یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں انہوں نے یہاں کی سیاسیات میں عمل دکل دینا شروع کیا چونکہ آپ اس چیز سے بہت خوبی واقع ہوں گے کہ اس وقت جو ہے عربی اس سے پہلے فارسی جو ہے وہ یہاں کی قومی زبان تھی لیکن آگے چل کر جب حکم جاری ہونے لگی تو وہ انگریزی لیکن کہیں کہ انگریزی زبان کے بھی بہت سے الفاظ جو ہے وہ اس میں آگئے آپ خود گور کیجئے اردو کے لبزی معنی پر اگر آپ گور کریں گے تو وہ اردو خود جو ہے وہ ترکی کا لبز ہے یا فارسی کے بہت سی تراکیب جو ہے بہت سے اشعار میں بہت سی تراکیب بہت سے الفاظ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہماری اردو میں مخلود زبان کی حصیت سے ایک اہم جو عربی کا جو گریمر ہے عربی کے جو مصطلات ہے یا عربی کے مہورات ہے یا عربی کے لفظیات جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمارے اس میں یا ہمارے یہاں جو عربی کا جو فارن بھی ہے وہ کہیں نہ کہیں اس میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ صرف یہ زبان کی حصیت سے باہر سے جو ملکوں سے جو زبان یہاں پہ رائش ہوئی تھی وہ اس حصیت سے ایک مخلوب زبان کی حصیت سے اردو بہت اہمیت کے حامل ہے اس کے علاوہ مقامی بولیوں میں دکن یہاں کی مقامی بولی تھی اس کا اثر ہمیں دیکھتا ہے بریج باشا کے لبز جو یا لبز کے ساتھ ساتھ اس علاقے کی سماجیات تہذیب سخافت وہ اس میں آگئی ہے اس علاقے کے جہاں پہ بریج باشا بولی جاتی تھی یا پنجابی جو ہے پنجابی جہاں بولی جاتی تھی اس پنجاب کے اس علاقے کی سماجیات سیاسیات سخافت اور اس طرح سے کجرات یا سندھی یا باقی ایسے بہت سی زمانوں پنجاب کے کیا رسم رواج ہے کیونکہ ہر علاقے جسے کشمیر کی اپنی ایک خصوصیت ہے اپنی ایک تہذیب ہے تو کہیں کہیں آپ اگر اردو شاعری میں یا اردو عدب میں یا کرشن چندر کے ناولوں میں اگر آپ دیکھو گے تو کہیں کہ انہوں نے کشمیر کے اس علاقوں کی مقامی بولیوں کی حوالے سے بھی اپنے ناولوں میں بات کی اپنے افسانوں میں بات کی یا کہ تہذیب و تمدل کے حوالے سے انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے اسی طرح سے کرشن چندر جو ہے وہ پنجاب کے علاقے کی اکاسی ان کے ہاں ملتی ہے یا ہم رشیدہ مسیدی کی جن کو یہ جن کا کوئی بھی مضمون آپ اٹھا کے اٹھائیے تو علیگر کا ذکر کیے بغیر وہ نہیں رہ پاتے کیونکہ ان کی دل میں علیگر جو ہے وہ رچہ بسا ہوگا تھا تو اس وقت یہی وجہ ہے میر امن کی نظر میں اردو جو ہے ہندو اور مسلمانوں کے میل جول کا نتیجہ ہے دیکھیں ہندو اور مسلمانوں کے میل جول کا نتیجہ ہے بلکہ ہمیں اس میں کچھ اور آگے بڑھ کر یہ ہمیں کہنا چاہئے صرف ہندو اور مسلمانوں نہیں بلکہ یہاں پہ جتنے بھی مذاہب کے لوگ تھے جتنے بھی مذاہب تھے ان کے میل جول کا نتیجہ ہے اس کے علاوہ محمد حسین آزاد جو ہے وہ اپنی آب حیات میں ایک مشہور تصنیم جو ہے وہ آب حیات میں اردو کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں اور ہندوں کی نسلی معاشرتی سیاسی اور سماجی اطلاع سے وجود میں آئی ہے یعنی مسلمانوں اور ہندوں کی صرف زبان یہ میل جول ہے ہندو جس کو ہم گنگا جمنا تہذیب کہتے ہیں یہ ان دونوں کی وید سنسکرٹ یا کلاسیکل سنسکرٹ سے ہو کر جو زبانے پھر جو مقامی بولیوں میں مقامی بولیوں سے کھڑی بولی ہریانوی راجستانی ماغدی اور عودی یا ارد ماغدی ان سب چیزوں سے مرائل سے گزر کر جو اردو زبان ہے وہ مسلمان بھی بولتے تھے اور ہندو بھی بولتے تھے تو ان کی ان تمام کی ملاوٹ کے بعد ایک زبان جو ہے وہ وجود میں آئی جس میں دونوں یعنی مسلمان اور ہندو کے سیاسی اور سماجی اقتلاع جو ہے وہ موجود ہے تو اس وجہ سے یہ اردو جو ہے صرف کسی ایک خاص طبقے سے تعلق نہیں رکھتی ہے بلکہ اس کا تعلق ہندوستان سے ہے اسی لئے آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسلمان اور ہندو کی جو نسلی معاشرت یا سیاسی اور سماج اقتلاع سے جو اردو وجود میں آئی وہ کن کن ناموں سے اس کو پکارا گیا مثال کے طور پر کبھی ہندی کہا گیا اس کی وجہ یہی کہ مسلمان اور ہندو کی جو میل جول کی زبان تھی اسی طرح سے آگے چل کر یہ ہندوی کہلائی پھر اردو مولا کہلائی پھر ریفتہ کیلائی مختلف ناموں کے پات ایک وجود جو ہے وہ اردو جو ہے اس میں نام اس کا پڑ گیا اسی طرح سے انشاءاللہ خان انشاء جو ہے اپنی تصنیم دریائے لطافت میں لکھتے ہیں کہ اردو کے اعزائی ترقیبی اور اردو زبان کہی زبانوں سے مل کر بنی ہے اس سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ عربی فارسی انگریزی اور مختلف زبانیں جو ہے یا سنسکرط ان سب چیزوں سے اردو زبان کہی زبانوں سے جو ہے وہ مل کر بنی ہے یہ صرف کسی ایک خاص طب یا مسلمانوں کی جو روایت ہے صرف اس کو پیش نہیں کر دی بلکہ ہندو ازم سواجی اور پہلوں پر ذکر اس اردو میں ملتا ہے اسی وجہ سے ہم اردو ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب اور مشترکہ کلچر کی ترجمان کہتے ہیں اردو کو یعنی گنگا جمنی یہ جو یہاں پہ گنگا جمنہ جو تہذیب ہے اور یہاں جو مشترکہ کلچر ہے مثال کے طور پر یہاں کے ہندو جو ہے وہ اددہ میں امام باروں میں جاتے تھے اسی طرح سے ایک دوسرے کے تہوارات میں عید کے عید کے موقع پر ہندو جو ہے وہ مسلمان کے گھر آتے تھے یا اسی طرح سے ہندوستان یہ ہندو کے گھر جب خولی رہتی تھی وہ اس زمانے ان مشترکہ کلچو کی جو ترجمانی جو زبان اس وقت بولی جاتی تھی وہی اردو ہے حصل میں یہ صدیوں کی تہذیبی سماجی اور لسانی سفر کے ارتکہ کا نتیجہ ہے یہ صدیوں کی تہذیب سماجی جو آریا ڈرائویڈ یا اس طرح ویدک کلاسکل سنسکرٹ یا آگے چل کر جو مسلمانوں کا ورود ہوا تھا عربی فارسی ترکی یہ صدیوں کی تہذیبی سماجی اور لسانی سفر کے ارتکہ کا نتیجہ ہے دنیا کی سب سے بڑے لسانی خاندان پر اگر آپ گور کریں گے تو وہ ہند یورپی خاندان ہے اور اس ہند یورپی خاندان کے گیارہ شاکوں میں جو شاک ایک بڑی مانی جاتی ہے وہ ہند آریائی شاک ہے یہ سب سے بڑی ان خاندان میں لسانی خاندان میں سب سے بڑی جو ہے وہ ہند آریائی شاک ہے اس کے مختلف ادوار پر جو زبانے پھیلی ہوئی ہیں وہی سے اردو معرز وجود میں آئی یعنی اس سے پہلے جو میں نے کہا کہ اس سے پہلے جو میدک سانسکریت آگے چل کر ہند آریائی اردو معدی امبرانش اس کے بعد امبرانش میں اردو معدی بہت سی امبرانش وں کے بعد وہی سے اردو جو معرز وجود میں آئی اور اس کے اگر آپ گرامر پہ یا اگر اس کے شیریات پہ یا ان کے جو کہتے ہیں کی تنقیدی نظریات پہ اگر آپ بور کریں گے تو کہیں نہ کہیں مشرق کی جو روایت میں مشرقی روایت میں جو زبانے پہلے ہی سے رائش تھی ان کا بھی اثر شیریات کے حوالے سے اردو عدم میں ملتا ہے اسی طرح سے فارسی کے اثرات بھی یا عربی کے اثرات جو ہے سب ملکات کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ فساد و بلاغت کا جو پہلو ہے یا تنقیدی نظرہ جو ہے وہ یہی چیز میں نے کہا کہ جو مختلف زبانیں جو ویدک سنسکرٹ ہو چاہے کلاسیکل سنسکرٹ ہو یہ زبانیں جس قواعد اور زوابط میں بندی اور ان دونوں کی ملاوٹ کے بار عام بول چال جو عوام بولتے تھی وہ پراکرت کہلائی اس کے بعد لوگوں کے میل جون سے اور باہر سے لوگوں کے آمد سے جو زبانیں وجود میں آئی اس کو امپہنش کہلائی اسی طرح سے اس نے مختلف زبانوں کو بھارا شورسینی ماغدی ماغدی مہاراشترہ یا پشاچی جو کشمیر اور دوسرے مہاراشترہ جو مراتھی کا اس کا اوپر اصل ہے تو اسی شورسینی کے چار زبانیں آئی جس میں کھڑی بولی بھی ایک ہے اور اسی سے جو ہے بردو وجود میں آئی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام زبانوں کا جو براکرت ہے یا مختلف زبانوں کو جو اماراشترہ شورسینی یا برہنش شورسینی جو ہے وہ علاقوں کے حوالے سے ان تمام زبانوں نے ان تمام بولیوں نے جو ایک زبان وجود میں آئی شورسینی ماغدی ماغدی مہاراشترہ تو یہ ایک عام کی ترسلی زبان بن نہیں اور اسی سے جو ہے وہ تمام جو چیزوں کو مل کر ایک ایسی زبان جو وجود میں آئی جو بہت میچھی اور لا جواب کہلاتی ہے اردو صرف ماز بول چال کی زبان ہی نہیں ہے بلکہ مقبول عام و خاص عدبی زبان بھی عام و خاص میں یہ بہت مقبول بھی یہ عوامی رابطے کی زبان کے ساتھ عدبی زبان کا فریضہ بھی بتی جی احسن انجام دے رہی ہے یہ عوامی رابطے کی زبان تھی وہ یہی وجہ تھی کہ ایک زبان جو ہے عوامی رابطے کی زبان کی حصیت سے یہ زبان جو ہے وہ وجود میں آئی یہی وجہ ہے کہ اسے ابتدا میں کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے مثال کے طور پر بہت سے لوگ کہتے ہیں ہند ہندوی دہلوی ہندوستانی ریتہ اور اردن بولہ لیکن ان تمام چیزوں سے تو ان ان نام ہوں سے ان نام ہی سے آگ نے اندازہ لگ رایا ہوگا کہ اس زبان کے کتنے مذاہب کا یا کتنے زبانوں کا اس پر اثر ہے کوئی اسے ہند کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہندی سنسکرٹ کوئی ہندوی کہہ رہا ہے کوئی دہلی کہہ رہا ہے یعنی دہلی جو ایک دوسرے سے کرنے لگے تو انہوں نے اس پورے ملک کی ایک زبان کو ایک نام دیا جس کو انہوں نے ہندوستانی کہا ہے اور جس کو ہم آج کل کے زمانے میں اردو کہتے ہیں اس طرح رہتا اور اردو مولا جو ہے وہ بھی ابتداء کے ناموں میں جو اردو کو کہا جاتا ہے تو یہ چیز ہم آپ کو یاد رکھ نہیں ہوگی کہ ابتدائی میں اور دو عدب کو کہی ناموں سے یاد کیا جاتا تھا جس میں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ سب نام ہیں احمد قاسم کی فتوحات کے بعد اس ملک کے ایک حصے پر مسلمانوں کا تسلط قائم ہوا اور سلطان محمود قزنوی کے فتوحات کے بعد حکومت کا دائرہ جو ہے وست ہند تک پھیل گیا تو اس کے بعد کہیں حکمرانوں نے یہاں کی حکومت کو گسد دی اور اسی طرح مسلمان کی تہذیب مقتمد اور زبان کا اثر یہاں کے آبائی زبان پر پڑھنے لگا اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ محمد بن تغلق کے زمانے میں علاؤدین خلجی جو ہے انہوں نے دقن کو فتح کیا اور اپنا دار الخلافہ دولت نگر منتقل کر دیا تو کہیں کہیں یہ جو دہلی یا شمال ہند میں جو زبان بولی جاتی تھی جب یہ لوگ وہاں پہ پہنچے انہوں نے صرف عدیبوں کو انہوں نے صرف فوج کوئی نہیں بلکہ اپنے ساتھ عدیبوں کو وہاں پر ساتھ لے کے گئے وہاں کے کلمکاروں کو بھی وہاں ساتھ لے گئے اور ظاہر سی بات ہے جب یہ لوگ خود وہاں چلے گئے تو وہاں کی تہذیب و تمدل جو دقن میں اس کا اثر شمالی کا اثر لیکن میں ضرور پڑا ہوا دولت نگر جب جیسے ہی منتقل ہوا مسلمانوں کے ساتھ ان کی زبان نے جنوب کی طرف سفر اختیار کیا اس طرح امیر تیمور کے حملے کی سبب بہت سے لوگوں نے گجرات کا روح کیا تو ظاہر سے بات ہے جب وہ ہوگا وہاں کی تہذیب اور یہاں کی امیر تیمور کے زمانے کی جو شمالی ہند میں جو حکومت تھی یا بہار کی جتنے بھی جگہوں پہ حکوم جب گجرات پہنچی تو وہ اپنے ساتھ سماج اور تہذیب جو ساتھ لے جاتے ہیں تو اس کا اثر زبان پر پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے اپنے ساتھ وہ اردو زبان کا جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گئے اور زبان کا جو درجہ حاصل ہوا وہ جو ہے امیر تیمور کے حملے کے سبب گجرات میں اس کو وہاں کی میل جول کی زبان کی حصیت سے ایک قروج حاصل ہوا اور وجوب میں آئی بہت سے لوگ اس لئے کہتے ہیں کہ گجرات گجرات کا اردو عدد پر گجرات کا بہت زیادہ اثرات پائے جاتے ہیں دہلی میں شاجعان کے عہد میں اردو زبان کو فروق مل اس کی وجہ ہے اس کے علاوہ مختلف مقامی بولیوں اور اہم زبان اس کی تشکیل تعمیر کا حصہ بہت ہم سے بکو بھی واقعی مقصوص علاقوں کی مقصوص سماجی سیاسی تہذیب حالات میں پہلے علاقائی بولیاں جنم لیتی اور پھر مختلف علاقوں مذہبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے باہی میں ملجون اور ربط و زبط سے بولیاں جو ہے وہ زبان کا ترشہ اختیار کر لیتی یہی اردو پر صوفیس صادق آتا ہے یہ میں پھر سے پڑھتا ہوں یہ دیکھیں اس چیز سے بہت واقعی ہے کہ مقصوص علاقوں کے مقصوص سماجی چاہے وہ پنجاب ہو پنجاب کے وہ مقصوص علاقہ ہے کشمیر ہے وہ مقصوص علاقہ وہاں کے مقصوص سماجی سیاسی اور تہذیبی حالات میں پہلے جو ہے علاقائی بولیاں جنم لیتی ہے جب ہم جب ترک یہاں پہ آئے تو وہاں پہ ایک علاقائی بولیوں کی صورت میں ایک نئی چیز ان کی ملاوٹ اور ان کی ملاوٹ پارسی جب ایران سے مسلمان آئے تو ان کی ملاوٹ تعلق رکھنے والوں میں جب باہمی میلجل ہو جاتا ہے اور ربط زبد سے جو بولیاں زبان کا درجہ اختیار کر لیتی ہے یہ اردو پرسو اسی لئے اردو کو عوامی رابطے کی زبان بھی کہا جاتا ہے اور اردو کو مخلوط کی حصیت سے ایک ایک اپنی اہمیت و افادیت ماخص سے متعلق جو ہے ہم نے جو بات کی ہے کیا اس کے ماخص سے متعلق کیا کیا نظریات جو ہے مہر لسانیات محققین نے پیش کیے ہیں سب سے پہلے دیکھئے اردو زبان کے ماخص و اپتداء سے متعلق مختلف نظریات جو ہے وہ پاہ جاتے ہیں سب یہ سب چیز ہیں کیونکہ یہ زبان جو ہے اس صدیوں کے کہیں ان باہر سے جو زبانے یہاں پہ آئی عربی پارسی تو وہ کب اور کس جگہ اور کن علاقوں میں ان کا ورود ہوا اس کے بعد جو جنگے ہوئی اس کا جو ہے اردو زبان کے نشو نمہ میں بہت اہم کردار ہے تو محققین نے ان سب سیاسی ماحول کو سماجی ماحول کو مقامی بولیوں کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے محققین اور ماہری لسانیات نے اور اردو عدم سے دلچسپ رکھنے والے ماہرین نے اس موضوع پر مختلف طریقوں سے ظاہر خیال کیا ہے تو قابل ذکر ناموں میں آپ کو چند نام جو ہے جبکہ بہت نام ملتے ہیں لیکن قابل ذکر ناموں میں چند نام آپ کو ضرور یاد کرنے چاہئے اس میں میرامن دہلوی سرسید احمد خان محمد حسین آزاد انشاء اللہ خان انشاء شیر علی خان سرخوش امام بخش سہبائی نصیر الدین حاشمی مولوی عبدالحق سید سلیمان ندوی عبدالقادر سروری محمود شیرانی مہیدین قادری زور سنتی کمار چٹر جی مسود حسین خان شوقت سبزباری سحیل بخاری گھن جن جین وغیرہ اہم تو میں مختصرا جو نام میں نے یہاں پہ لکھے ہیں میں ان کے نظریات کو اور ان نظریات کے ازباب کو بھی آپ کے سامنے یعنی اگر انہوں نے کوئی نظریہ پیش کیا ہے تو وہ اس کے دلیل کیا دیتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر ہوں جیسے میر امن جو ہے اس کی باغو بہار ایک کتاب یا جو داستان ہے یا اسی طرح سے ان کا ایک تذکرہ ہے برصبیل تذکرہ تو ان میں ان دونوں کتابوں میں اردو کے ابتدا کے حوالے سے میر امن کے نظریات جو ہے وہ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اردو کی ابتدا جو ہے اہد اکبر سے منصوب ہے ان کی نظر میں یہ بھی ہے کہ اردو ہندو اور مسلمانوں کے میل جو کا نتیجہ ہے یہ بات انہوں نے کس میں کہیے برصبیل تذکرہ جیسے میں نے کہا اردو کی ابتدا اہد اکبر سے منصوب ہے اس کے پاس کیا دلیل ہے تو وہ باغ بہار میں حقیقت اردو زبان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اردو زبان کی بزرگوں سے یوں سنی ہے کہ جب اکبر بادشاہ تخت پر بیٹے تب چاروں طرف سے ملکوں سے قوم قدردان اور فیض رسانی اس خاندان اللہ سانی کی سن کر حضور میں آ کر جمع ہوئے یعنی مختلف علاقوں سے لوگ جو ہیں یہ آ کر اس کی زیر حکومت میں یا اس کی جہاں پہ ان کا تخت تھا بادشاہ تخت پر جو ہم بیٹے تھے وہ ان کے ہاں جب جمع ہوئے تو وہ مختلف لوگوں کی مختلف جیسے کشمیر سے کوئی گیا ہوگا لخنوں سے کوئی پنجاب سے کوئی گیا ہوگا سیال کوڑ سے کوئی گیا ہوگا اس طرح سے گجرات سے کوئی آیا ہوگا تو ان سب چیزوں نے یا ان سب لوگوں نے جب وقت کے اس حکومت میں یا دہلی کے آس پاس جن کی وہ تخت پر جو بیٹے ہوئے تھے جب انہوں ان کی جو حضور میں آکر جو جمع ہوئے لیکن ہر ایک کی گویائی اور بولی جو ہے وہ جدہ جدہ تھی اکٹہ ہونے سے آپس میں لین دین سودہ سل سوال و جواب کرنے کے بعد ایک زبان جو ہے وہ اردو مقرر ہوئی یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہد اکبر میں جو ان کے پاس آئے جو جو جب وہ وہاں ملے انہوں نے ایک درسے سے میل جول کی ان میں سے کوئی ہندو بھی تھا کوئی عیسائی بھی تھا کوئی مسلمان بھی تھا مختلف علاقے سے لوگ جو جب ایک جگہ جمع ہوئے تو وہاں پہ ایک زبان جو ہے وہ وجود میں آئے جسے ہم اردو زبان یہ دلیل جو ہے کافی اہمیت کے حامل ہے سر سید احمد خان جو ہے ان کی کتاب ہے آسار السنادید آسار السنادید میں وہ کہتے ہیں کہ اردو کی اتدار حید شائع جہاں اور شائع جہاں آباد سے ہوئی ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ نظریہ جو ہیں وہ قیاس کے بنیاد پر ہے لہٰذا اس میں ہم بحث نہیں کریں گے محمد حسین آزاد جو ہیں ان کی جو ایک کتاب ہے مشہور و معروف جو ان کی تصنیف ہے آب حیات تو وہ اس میں کہتے کہ لسانی استدلال اور تاریخی شواہد کے بنیاد پر اردو کو بریج باجہ سے محقوظ بتاتے ہیں اگر آئی سوال آتا ہے کہ اردو کے محقوظ کو بریج باجہ سے کون محقوظ بتاتا ہے تو محمد حسین آزاد اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے کہتے اسے ہندی ہندوں اور مسلمانوں کے نسلی معاشرتی سیاسی اور سماجی اطلاع کا نتیجہ بتاتے جو ہم نے ایک توائد پر ایک کتاب دریائن لطا وہ کہتے ہیں کہ اردو کہی زبانوں سے مل کر بنی ہے جیسے عربی ترکی منجابی پورپی اور بریج بنگیرہ یہ بات صحیح بھی ہے کہ عربی کے اثرات بھی ہمیں ملتے ہیں ترکی یہ نظریہ یہ بھی اپنی اہمیت کے حامل شیئر علی خان سرخوش تذکرہ اجاز سخن میں جو ان کا تذکرہ ہے وہ لکھتے ہیں کہ اردو کی پیدائی پنجاب میں گزنوی کے دوری حکومت میں ہوئی ہے ان کی نظر میں اردو اور پنجابی جو ہے وہ سگی پہنے ہیں جن کی ماں وہ مخلود زبان ہیں جو ترکی فارسی اور عربی کے ساتھ پنجاب کی پراکرت یعنی مقامی زبان کے اختلاع سے پیدا ہوئی ہے یہ اردو زبان کے نشور نوہ کے حوالے سے یہ جو نظریہ ہے یہ بھی اہمیت ہے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ بہت سے لوگ محمود شیرانی آگے چل کر جب ہم محمود شیرانی کو پڑھیں گے تو وہ بھی پنجاب کے علاقے کو اردو کا مولیت قرار دیتے ہیں تو یہ اس وجہ سے پنجاب میں اردو کے پائدائش کو اس لیے بتاتے ہیں کیونکہ گزنوی کے دور حکومت میں جو عربی فارسی ترکی جو ان کے افواج میں شامل تھے جو کہی زبانوں پر مشتمل ان کا جو فوج تھا وہ جب ہندوستان میں خابض ہوئے تو ان کے یہاں ایک وہاں سے باہر سے یہاں کے لوکل زبان سے یہاں آبائی زبان سے ان کا ٹکراہ ہوا اور ایک جو ہے وہ پراکرت وجود میں آئی اور اسی پراکرت نے آگے چل کر ایک مقامی زبان کی اقتلاع سے ایک مقامی قوائد اردو میں شای جہاں آباد میں فارسی اور ہندی کی خلاو ملا سے جو بولی مروج ہوئی اس کا نام اردو پڑا اس کا نام اردو یہ شای جہاں آباد میں فارسی تو یہاں پر بھی وہی چیز ہے کہ فارسی اور ہندی جو مسلمان کا ورود یا اسی طرح سے مسلمان جب یہاں آئے یہاں کی ہندو نے ملجل کرے زبان کو وجود میں جو آئی وہ ان کی رہین منت ہے ہندو اور مسلمان کی مولوی عبدالحق کی رائی بڑی اہمیت کے حامل ہے وہ کہتے ہیں کہ اردو کی نشو نمہ میں صوف کرام کام یہ ان کی ایک کتاب ہے اور ایک تحق موقع کانہ ایک کتاب ہے جس میں تصنیف ہے جس میں وہ مردو کی نشو نمہ میں صوف کرام کا کردار رہا ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں مزرگانی دین نے اہل ملک سے اردباد اور میل جون پڑھانے ان کو اپنی طرح معاہل کرنے کی کوشی جو کی اسی نظر سے انہوں نے ان کی اور اپنی زبان کو ملانا شروع کیا یعنی ان کو اپنی بات سمجھانی تھی لیکن ان کی لینگویج نہیں سمجھ میں آتی تھی انہوں نے کوشش کی انہی کی زبان کو اختیار کیا جائے اور اپنی زبان کی تھوڑی سی ملاوٹ کی جائے تاکہ ان کو بات سمجھ میں آجائے تو ایک نئی زبان جو بنی وہ جو نہ ہندی تھی اور نہ فارسی تھی بلکہ ایک مخلود زبان تھی جسے اب ہم اردو یا اندوستانی کہتے ہیں یہ مولی حبدالحق کا خور ہے نصیر الدین حاشمی کے مطابق اردو کا جو مولد ہے وہ دکن کو قرار دیکھتے ہیں یہ بھی اکثر اور بیشتر پوچھا جاتا ہے کہ دکن اردو کا مولد جو ہے وہ دکن کس نے قرار دیا تو اس کا جواب یہی ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ عرب تاجر صدیوں سے مالابار یعنی جو دکن کے علاقے پر واقع ہے مغربی ساحل پر تجارت کے گرس سے آتے جاتے رہے لہٰذا یہ ضروری ہے کہ انہوں نے اپنی آبائی زبان کو وہاں کی اپنی زبان کو یہاں کے آبائی زبان سے ملایا ہوگا اور یہ اردو زبان موجود میں آئی ہوگی تو مختلف نظریات کے حوالے سے سید سلیمان ندوی کا کہنا ہے جو ان کی ایک مشہور کتاب ہے نقوش سلیمانی وہ اس میں تحریر کرتے ہیں کہ مسلمان سب سے پہلے سندھ میں پہنچیں اس دیے قیاس ہے کہ جس کو آج ہم اردو کہتے ہیں اس کا خلیہ اسی وادی سندھ میں تیار ہوا ہے تو وادی سندھ کے حوالے سے سید سلیمان اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کیونکہ مسلمان کا جو ورود ہے کیونکہ عربی پارسی اور ترکی کا اس میں بہت اہم رول ہے تو وہ مسلمان وں نے ہی یہاں کی زبان پر اس کے اثرات ڈالے تو لہٰذا اسی لئے کہتے ہیں کہ یہ جو سندھ میں جو پہنچے مسلمان کا جب سندھ میں گزنوی کے دور میں یا امیر تایمور کے دور میں تو کہیں نہ کہیں یہ سب چیزیں جو ہے وہ اردو عدب کے حوالے سے بھی یہ نظریات ملتے ہیں عبدالقادر سروری ان کی ایک کتاب ہے زبان اور عیم زبان اس میں وہ کہتے کہ ملتان یعنی سندھ اور پنجاب کی سرزمین کو اردو کا وطن قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اردو عربوں ترکوں اور ایرانیوں کے اہل سندھ کے ساتھ یسانی اقتلاعات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ایک مقلود زبان ہے جو سید سلیمان نے سندھ میں جو بات کہی تھی اس نے یہاں پر بھی وہی بات دی ہے اس طرح سے محمود شیرانی جو ہے وہ پنجاب کی سرزمین کو اردو کا وطن قرار دیتے ہیں تو کہیں نکہیں مقلود سروری بھی پنجاب اور سندھ کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں اس کی وجہ یہ جو پہلے بار جو علاقوں میں آئی تو وہی سے ہو کر یہ زبان مختلف علاقوں میں خیلی خیلی اور اس کے بعد دیرے دیرے سوفیوں کے ذریعے یہ مختلف علاقوں میں چلی گئی اور ایک زبان موجود میں آئی حافظ مامور شیرانی کی ایک کتاب ہے پنجاب میں اردو نام سے ہی ظاہر ہے کہ انہوں نے اس میں پنجاب ہی کو اردو کا وطن قرار دیا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی مسلمانوں کا گروہ جو ہے وہ وہی پہ ہوا تھا وہ وہی پہ اترے تھے وہاں سے یہ دہلی پہنچے ایک مقلود زبان مجود میں آئی اور وہی جو ہے اردو کہنائی سنتی کمار چٹر جی ان کے کہنے کا مطابق ہند آریائی اور ہندی جو ان کی ایک کتاب ہے وہ اس میں کہتے کہ مشرقی پنجاب اور گنگا جمنا کی دو آبے پر واقعہ مدیہ پردیش کا علاقہ اردو کے اہل زبان کا علاقہ ہے یہ ہند آریائی اور ہندی جو مشرقی پنجاب ہے اور گنگا جمنا جو ہے وہ تہذیب کا ایک نتیجہ ہے کونسی اردو زبان اس کا نتیجہ ہے مسعود سن خان کی رائے جو ہے وہ بہت معتبر مانی جاتی ہے مقدمت ان کے کتاب ہے مقدمت تاریخ زبان اردو وہ اس میں کہتے ہیں کہ اردو کی اساس کسی ایک زبان پر قائم نہیں ہے بلکہ اردو کا مولد نوائی دہلی قرار دیا ہے اور یہ چیز جو ہے اس میں بحث جب ہم کریں گی تو اس میں نوائی دہلی میں پنجابی بھی آتی ہے کھڑی بولی بھی آتی ہے بھرنج بھی آتی ہے پشاچی بھی بہت سی زبان تو نوائی دہلی جو ہے وہ وہاں پہ کون کون سی بولیوں کا جو سنگم تھا وہ یہ تھے کہ وہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نوائی دہلی چار بولیوں کا سنگم ہے اس میں سے کھڑی بولی اس میں سے ہریانوی مندیلوی اور اسی طرح سے جو زبان بھی ہے تو کئی نہ کئی ان تمام بولیوں کا سنگم جو ہے دوسری چیز ایک جگہ جمع ہوئی تھے تو اس حوالے سے مسعود سین خان کی یہ رائی دہلی کے آس پاس دہلی کے علاقے میں وہاں پہ سندھ بھی آتا ہے وہاں پہ پنجاب بھی آتا ہے وہاں پہ ہریان میں بھی آتا ہے وہاں نوجی بھی آتا ہے وہاں یوپی کے آس پاس کے جتنے علاقے ہیں وہ سب جو ہے میررٹ جو ہے وہ بھی آتا ہے تو ان سب چیزوں سے مل کر جو ایک زبان وجود میں آئی نوائی تہلی کے آس پاس کے وجود پر یا نوائی تہلی میں جو بولی بولی جاتی تھی ان بولیوں کے تمام میل جو کو ایک نام ہم دے سکتے ہیں اور وہ ہے اردو شوقت سبز وائی جو ہے ان کی ایک مشہور کتاب ہے داستان زبان اردو داستان زبان اردو میں وہ نکھتے ہیں کہ اردو زبان کو کھڑی بولی پر مبنی قرار دیا جا سکتا ہے دیکھیں یہ بھی بہت اہم ہے آپ کو یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ جو پہلا نظریہ جو ہے نوائی تہلی کے آس پاس کا جو علاقہ ہے اسی علاقے میں ایک جو مختلف بولیوں سے مل کر جو ایک بولی بولی جاتی تھی جس کو ہم کھڑی بولی جو میں نے کہا کی مختلف مراحل سے ابرنج سے لے کر یا کلاسک سنسکریٹ سے لے کر اس کے علاوہ پھر آگے چل کر ویدک سنسکریٹ سے لے کر اس کے بعد ہریانوی اس کے بعد ابرنج سے لے کر پھر ابرنج کی مختلف شکلیں جو وجود میں آئی انہی جو ہے وہ بولی جاتی تھی دہلی کے آس پا جو مختلف زبانوں کو جو ایک نام دیا جاتا تھا اس کو کھڑی بولی کہا جاتا تھا کھڑی بولی پر مبنی جو ہے وہ شوقت سبز باری کہتے ہیں کہ اردو زبان اردو زبان جو ہے وہ کھڑی بولی پر مبنی ہے ہندوستانی یا کھڑی بولی دہلی اور میرٹ کے نوا میں بولی جاتی تھی میں نے جیسی بات کی دہلی کے آس پاس جو مسعود سن خان کا نظریہ ہے دہلی کے آس پاس جتنے بھی زبانیں تھی جتنے بھی بولیاں بولی جاتی تھی یہ زبانیں جو ہے ترق کی پا کر جب وہ آگے پڑی تو آگے چل کر وہ اردو کہلائی تو یہ تھے مختلف نظریات اور مخقین اور ماہر لسانیات نے ان کو کس طریقے سے اپنے استدلال کے ساتھ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک انسان صرف قیاس کے طور پر یہ سب چیزیں بولے بلکہ انہوں نے تحقیق کی انہوں نے اس زبان کو ایک مخلود زبان کی حصیت سے کہیں زبانوں سے مل کر اس کے علاوہ دہلی کے آس پاس کہیں زبانوں سے مل کر جو زبان وجود میں آئی انہیں ہم ان کو ایک اس جملے میں ہم ختم کر سکتے کہ اردو کا انہیں مخلود زبان عربی فارسی اور دیگر علاقوں میں جو بولی جاتی تھی وہ مختلف علاقوں میں بولنے کے بعد دہلی کے آس پاس کا جو علاقہ ہے وہاں پہ بولی جاتی تھی اور یہ مخلود زبان کی حصیت سے ایک زبان وجود میں آئی جس کو ہم اردو کہتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ پورا سمجھ میں آیا ہوگا اللہ حافظ تینک موسیقی